عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹینٹ کلاس آج ہم حدیث نمبر چودہ پڑھیں گے پینسل اپنے پاس رکھیں جو میننگز اس میں بتائے جا رہی ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں نہ صرف اس کی آپ نے لرننگ کرنی ہے بلکہ جو باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں آپ نے اس پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو پینسل کے ساتھ میننگز نوٹ کر لیجئے اس کے اوپر تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 14 یہی آج آپ کی ڈائیلی ہے ازا اکیمت سالاتو جب نماز کھڑی ہو جائے فلا تتو ہا تو اس کی طرف نہ آؤ تس اونا دوڑتے ہوئے ازا اکیمت سالاتو جب نماز کھڑی ہو جائے فلا تتو ہا تو تم نہ آؤ اس کی طرف تس اونا دوڑتے ہوئے وآتو ہا اور تم اس کی طرف آؤ تمشونا چلتے ہوئے وآلیکم السکینہ اتمنان کے ساتھ وآتو ہا اور آؤ اس کی طرف تمشونا چلتے ہوئے وآلیکم السکینہ اتمنان کے ساتھ فما ادرکتم جو تم پالو فسلو اسے ادا کرو وما فاتکم اور جو رہ جائے فاتمو اسے پورا کر لو فاتمو اسے پورا کر لو اب اس میں اس کا ترجمہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اتمنان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو ٹھیک ہے آپ اس کے منکس نوٹ کر لیے ہوں گے نہیں کیے تو لازمی کریں کیونکہ جب تک آپ منکس نہیں لکھتے ہیں تو آپ کو اس میں پرابلم آتی ہے ٹھیک ہے آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی اب ہم اس کی تشریف پڑھیں گے اس حدیث میں باجمات نماز کے اداع کی طرف رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ کہ اول تو ہم باجمات نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر پہنچے اور تکبیر اولا میں شریک ہوں اب تکبیر اولا کیا چیز ہے تکبیر اولا اسے کہتے ہیں جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے امام جو ہے وہ اکامت کہتے ہیں اکامت میں وہی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ازان میں دہراتے ہیں تو وہ اکامت دہراتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کھڑی کی جاتی ہے تو جو ہے اس اکامت کے ساتھ ہی جو بندہ نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو ہے وہ اکامت تکبیر اولا میں وہ بندہ شریک ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا عجر بتاتی چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے نبی آسمان سے جو بارش ہوتی ہے اس میں جتنے کترے ہوتے ہیں میں ان کتروں کو گن سکتا ہوں دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے جتنے پتے ہیں میں ان پتوں کو گن سکتا ہوں دنیا میں جتنی ریت ہے اس ریت کے جتنے ذرے ہیں میں ان ذروں کو گن سکتا ہوں لیکن تکبیر اولا کے ساتھ پڑی ہوئی ایک نماز کا نمازی کو جو عجر ملتا ہے میں اس عجر کو نہیں گن سکتا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے لیکن پھر بھی ہم یہ چیزیں نہیں گن سکتے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ چیزیں گن سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی نہیں گن سکتا اس کو گن سکتے ہیں لیکن ایک نماز میں نمازی کو جو عجر مل رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس عجر کو نہیں گن پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عجر کس قدر زیادہ ہے ریت کے ذروں سے پتوں سے کتروں سے بھی وہ کئی گناہ زیادہ ہے کہ جب وہ ان سے گناہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ تکبیر علیہ میں شرکت کرنی ہے اب شرکت کرنی ہے تو آپ کا وقت گزر رہ گیا یا آپ جو خیاب وضو کرنے میں دیر لگ گئی یا آپ کوئی گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی یا خدا نہاستہ کسی بھی ریزن کے تحت آپ فوراں مزید میں نہیں پہنچ پائے تو آپ نے اس کے لئے پھر باگتے دوڑتے ہوئے مزید میں نہیں آنا بلکہ سکون اور اتمنان کے ساتھ مزید میں آنا ہے اور جو خیاب جماعت میں شرکت کرنی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہر دفع ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان تیزی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جس کو ٹھوکڑ لگ جاتی ہے وہ گرس جاتا ہے یا وہ بہت تیزی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے سانس جو خر وہ پھول جاتا ہے اور کسی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دھیان رکھتے ہوئے نہائیت وقال اور اتمنان کے ساتھ مسجد کے طرف چلتے ہوئے آنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا فرمایا کہ ہم نے مسجد میں کیوں جلدی جلدی آنا ہے تاکہ ہم پوری نماز ادا کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز مل جائے اسے ادا کر لو جو رہ جائے جو رکعت ماری چھٹ گئی ہے جو رہ گئی ہے اسے بعد میں پوری کر لو اب بعد میں کیسے پوری کریں گے الحمدللہ آپ سب نمازی ہیں پانچ جو ہیں وہ مسجد میں جانے والے ہیں آپ کے اس بات کا بڑے اچھی طرح سے اندازہ ہے تو اس کو بعد میں کیسے پورا کیا جا سکتا ہے کہ یعنی جب سب لوگ سلام پھیر دیں گے آپ نے سلام نہیں پھیرنا آپ نے کھڑے ہونا ہے اللہ کو اکپر کہنا ہے اور اپنی پہلی رکعت جو ہیں وہ ادا کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس لیے جو ہے آپ نے آرام کے ساتھ مزید میں شامل ہونا ہے اب اتنی بھی سلو نہیں چل چل کی آنا کہ بہت آہستہ سے چل کی آئیں کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ عادی نماز رہ جائے ٹھیک ہے جو گزر جائے اور عادی میں آپ شرکت کر لیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی نماز کو میں تکبیر اولا میں شریک ہونے کی کوشش ضرور کرنی ہے لیکن وہ کوشش بھاگ کر نہیں کرنی ہے وہ کوشش اتمنان کے ساتھ چل کر کرنی ہے وہ آپ تب ہی ممکن ہے کہ جو ہی آپ آزان کی آواز سنیں گے آپ اسی وقت وضو کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور جو ہے وہ مسجد کے طرف چل پڑیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس طرح سے آپ جو خیب اس کو پورا کر سکتے ہیں تو آگے جو خیب اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تکبیر اولا سے اگر کوئی شخص رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے سلکہ یہ ہے کہ شاہستگی کا ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے وقار سے چلتے ہوئے آؤ اگر تم نے ایک رکھت یا اس کا کچھ حصہ بھی پالیا تو گویا تم نے جماعت کی نماز پالی ٹھیک ہے آپ کو یقیناً اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر ہم ایک رکھت یا اس ایک رکھت کا بھی کچھ حصہ پالیں سمٹائی میں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ رکو تک پہنچ جاتے ہیں آخری رکو جو ہے آخری رکھت کا رکو تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں یا صرف اتہیات ہی رہ گئی ہے یا سمٹائی میں ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم نماز میں پہنچے ہیں اور قائد صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر جماعت ختم کروا دی ٹھیک ہے ہم صرف اتنی ہی دیر کے لیے اس میں جو ہے وہ شرکت کر سکے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا تو باقی آپ صرف جو کس ثواب سے محروم رہیں گے جو تکبیر اولا کا ثواب ہے آپ صرف اس ثواب سے محروم رہیں گے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا عجر آپ کو مل جائے گا تو لہٰذا پھر جو باقی نماز کے باقی نمازی سلام پھیر کر اٹھ جائیں گے آپ نے سلام نہیں پھیرنا آپ نے کھڑے ہونا ہے اللہ خوک پر کہنا ہے اور اپنی نماز کو وہی شروع سے سٹارٹ کرنا ہے اور وہاں تک پڑھیں گے جہاں تک آپ نہیں تھے جہاں تک آپ جماعت میں شامل نہیں تھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ نے نہ صرف اس کو یاد کرنا ہے بلکہ آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے جب آپ لکھیں آپ اس کو نیٹ رائٹنگ میں لکھیں سپیڈری لکھیں اور جو ہے اپنے ٹائم کے اکورڈنگ لکھیں اتنا سے جو ہے وہ آپ کم از کم جو ہے وہ پانچ منٹ میں آپ کو لکھ لینا چاہیے تو آپ اپنی سپیڈ بھی بڑھائیں جیسا کہ اب آپ سکول نہیں آ رہے ہیں تو آپ کی وہ لکھنے کی وہ سپیڈ نہیں رہی ہوگی تو آپ ٹائم دیکھ کر پھر آپ اس کو لازمی لکھیں اور جو ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ اس میں ٹیت کرکی مسٹیک چک کریں آپ اس کو ٹیلی کریں اور جو ہے وہ آپ اس کو جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر عمل کی بھی کوشش کریں میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ نے آپ نے جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے تو آج آپ کی ڈائیڈی کے ہافت بک ریڈنگ آف حدیث نمبر فورٹین امید ہے کہ آپ اس کو لرن کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم موسیقی موسیقی